بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارے لیکچر ہے وہ ایکسکریٹیشن ان ہیومن سے ریلیٹیڈ ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایکسکریٹی آرگنز کو سٹارٹ کیا تھا سکین کے بارے میں ڈسکس کیا تو سکین کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ایکسکریٹی آرگنز نہیں پھر ہم لیور کو ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا اور لیور کا جو ایکسکریشن سے ریلیٹیڈ رول ہے اس کو ڈسکس کیا اس کے بعد دوسرا جو پورشن تھا لیور کا ہومیسٹیسز میں کیا رول ہے اس کو ڈسکس کیا آج جو پیور ایکسکریٹی سسٹم ہے جس نے ہماری باڈی سے ویسٹ کو باہر نکالنا ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں تو وہ یورینی سسٹم ہے یہ اس کو آپ رینل سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ رینل سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں تو رینل کا ورد جہاں بھی آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا رینل کیڈنی کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز کیڈنی سے ریلیٹیڈ ہے اس کے بعد اگر ہم یورینی سسٹم کے پارٹس کو ڈسکس کریں تو سب سے امپورٹنٹ جو چیز جس نے یورین بنانا ہے وہ کیڈنی ہے اور ہر انسان کے اندر پیئر آف کیڈنیز موجود ہوتے ہیں اور کیڈنی جن چھوٹے چھوٹے یونٹس ہی مل کے بنے ہیں ان کو نیفرون کہا جاتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں یہ نیفرون ارینج ہوگے کیڈنی کی باڈی بناتے ہیں تو پیئر آف کیڈنی کنزسٹ آف ملین آف فنکشنل یونٹ نیفرون اگر ہم بلڈ سپلائی کی بات کریں تو چونکہ کیڈنی نے خون کو صاف کرنا ہے بلڈ میں جتنے بھی ویسٹ باڈی سے اکٹھے ہوتے ہیں بلڈ کیڈنی میں آتا ہے کیڈنی ان ویسٹ کو باہر نکالتا ہے اور بلڈ کو واپس بھیج دیتا ہے تو بلڈ سپلائی کی بات کریں یعنی کیڈنی کو بلڈ کون لے کے آتا ہے اور کیڈنی سے بلڈ واپس کون لے کے جاتا ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے جب ہارٹ سے جو بڑی آرٹری نکلتی ہے اس کو ایورٹا کہتا ہے ملیچے کی طرف آتی ہے جب وہ پیٹ میں آتی ہے یعنی ایبڈومین ریجن میں آتی ہے اسے ایبڈومینل ایورٹا کہا جاتا ہے تو ایبڈومینل ایورٹا سے پھر ایک برانچ نکلتی ہے جو کیڈنی کی طرف جاتی ہے اسے رینل آرٹی کہا جاتا ہے اب رینل کا ورڈ آگیا تو اس کا مطلب ہے وہ کیڈنی سے ریلیٹڈ ہے تو بلڈ کیڈنی میں آ جائے گا پھر کیڈنی بلڈ کو صاف کرتی ہے اور پھر رینل وین کے ذریعے سے رینل وین اپنا بلڈ انفیریئر وینہ کیوہ میں ڈالتی ہے تو یہ وینہ کیوہ بڑی وینز ہے جو دوبارہ ہارٹ میں بلڈ کو ڈال دیتی ہے ہارٹ سے پھر پوری باڈی کے اندر سرکلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ بلڈ سپلائی ہے ابڈومنل ایورٹا رینل آرٹری اس کے بعد رینل وین اس کے بعد انفیریئر وینہ کیوہ اور یہاں سے دوبارہ ہارٹ میں چلی جاتی ہے اس کے بعد پرسنٹیج آف بلڈ فار کڈنی کڈنی نے بلڈ کو صاف کرنا ہے کڈنی نے باڈی کو ویس سے صاف کرنا ہے کیونکہ اگر ویسٹ باڈی کے اندر موجود ہیں تو باڈی کے لئے نقصان دے ہیں تو اس وجہ سے ویسٹ کا باہر نکلنا ضروری ہے اور اسی وجہ سے کڈنی کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اب کڈنی کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے لگائیں جیسے ایک چھوٹی سپل میں اگزمپل دیتا ہوں پھر اس کے بعد کڈنی کو دوبارہ آپ کے سامنے کلیئر کروں گا کہ جیسے ایک آفیس ہے ایک آفیس ہے آفیس میں دس لوگ کام کر رہے ہیں اب دس لوگ سارے کے سارے انسان ہیں لیکن کسی کی جو تنخواہ ہے وہ دو ہزار ہے کسی کی تنخواہ دو لاکھ ہے حالانکہ سارے انسان ہیں بحیسیت انسان دیکھا جائے تو ساروں کی تنخواہ برابر ہونی چاہیے لیکن امپورٹنس جب کسی بھی انسان کی بڑھتی ہے تو اس کی تنخواہ میں نظر آتی ہے اس کو سب سے زیادہ کیوں دیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی امپورٹنس زیادہ ہے تو اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ بلڈ جو ہماری باڈی کے مختلف حصوں کو پہنچتا ہے حالانکہ کڈنی کا ویٹیج پوری باڈی کے لحاظ سے صرف ایک پرسنٹ ہے تو اس کو بلڈ بھی صرف ون پرسنٹ ملنا چاہیے تھا لیکن اس کو ٹونٹی پرسنٹ ملتا ہے کیونکہ اس نے پوری باڈی کے بلڈ کو صاف کرنا ہے تو اب یہی بات یہاں The function of kidney in clearing the waste یعنی کڈنی کا یہ جو فنکشن ہے کہ اس نے باڈی کو صاف کرنا is evident اس بات سے واضح طور پر نظر آتا ہے from the fact اس حقیقت سے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ weight of kidney account for less than 1% of total body weight کہ ہمارے total body weight کا صرف ایک فیصد weight kidney کا weight ہے لیکن جب ایک heart beat کرتا ہے heart blood کو pump کرتا ہے اور پوری باڈی کے اندر distribute کرتا ہے تو اس ایک heart beat کے دوران heart سے نکلنے والا جتنا بھی blood جو پوری باڈی میں جائے گا اس کا 20% حصہ kidney receive کرتا ہے یعنی ملنا اس کو 1% چاہیے تھے یعنی 19% زیادہ blood اس کو دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے خون کو صاف کرنا اس کی importance زیادہ ہے تو اس وجہ سے اس fact کی وجہ سے ہم کہتے ہیں kidneys are very very important تو kidney کا کام کیا ہے اس نے urine بنانا ہے تو urine basically اس میں موجود مختلف قسم کے جو نیفرون ہے وہ urine بناتے ہیں پہلے blood کو filter کرتے ہیں filter کرنے کے بعد urine بناتے ہیں اور urine ایک structure کے اندر اکٹھا ہوتا ہے اس structure کو ہم کہتے ہیں pelvis structure کو کیا کہا جاتے ہیں pelvis تو following filtration of blood کے blood جب filter ہوتا ہے اور پھر نیفرون کے جو tubular system ہے اس سے مزید processing ہوتی ہے جو urine بنتا ہے اس کو پھر ایک چھوٹی سی cavity کے اندر collect کیا جاتے ہیں اس cavity کو pelvis کہا جاتے ہیں اس کے بعد pelvis جس structure میں open ہوتا ہے وہ ایک ڈیکٹ ہے ایک tube ہے اس کو ureter کہا جاتے ہیں ureter تو urine leaves the kidney through a duct called ureter تو ہمارے پاس باڈی میں دو ureter ہوں گے کیونکہ pair of kidney سے نکلتے ہیں اس کے بعد جو ureter ہے اس کے جو end پر ایک opening ہے ایک سراغ ہے اسے ureter ureteral orifice کہتے ہیں ureteral orifice کہتے ہیں تو orifice کا مطلب سراغ ہوتا ہے جو ureter کے end پر لگا ہوتا ہے اس سراغ کے ذریعے سے urine پھر urinary blader کے اندر آتے ہیں ureter of each kidney ہر kidney کا جو ureter ہے drain drain کا مطلب ہے کسی چیز کو باہر نکالا جیسے گھر کا drainage system ہوتا ہے گھر کے سارے waste کو باہر نکالتا ہے تو ureter of each kidney drain into the urinary blader through a ureteral orifice اور یہاں urine آکے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب جو urinary blader ہے ایک چھوٹے سے غبارے کی طرح ہیں جیسے غبارے ویتے سائز میں چھوٹا ہوتے ہیں لیکن ہوا بھرتے چلے جائیں بھرتے چلے جائیں تو اس کا سائز بڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی طرح original جو سائز urinary blader کے وہ چھوٹا سا ہوتے ہیں لیکن جو جو اس کے اندر urinary آتا چلا جائے گا یہ ایسے بڑا ہونا شروع ہو جائے تو عام طور پہ اس کی جو capacity ہے وہ تقریباً 500 ml سے 700 ml تک ہوتی 500 ml سے 700 ml تک اس کی urinary کو fill کرنے کی capacity ہوتی ہے جس وقت یہ مکمل طور پہ پھول جاتا ہے مکمل طور پہ پھول جاتا ہے جب اس کی capacity ختم ہوتی ہے تو پھر urinary کو discharge کرنے کی requirement produce ہوتی ہے اور میسیج آتا برین کی طرف اچھے جب تک urinary blader fill نہیں ہوتا urine باہر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو at the junction of پہلے urethra کو ڈسکس کر لیں urethra وہ tube ہے جس کے ذریعے سے body سے باہر urine جائے گا تو urine leaves the body through the urine leaves the body during urination through the urethra کہ urine باڈی سے باہر چلا جائے گا urination وہ process ہے جس میں urine باہر نکالا جاتا ہے through urethra urethra کے ذریعے سے چلا جاتا ہے اور urethra کی جو باہر والی opening ہے اس کو ہم کہتے ہیں urethral orifice urethral orifice تو یہ چکے باہر کی طرف ہوتی ہے اس وجہ سلسکوم کہتے ہیں exterior urethral orifice تو اب دیکھنا یہ ہے اور یہ جو urethra ہے اس کے بارے میں دو تین پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنا ہے urethra male کے اندر بھی ہوتے ہیں اور male میں جس structure میں open ہوتے ہیں اسے penis کہا جاتے ہیں اور female کے اندر بھی ہوتے ہیں اچھے male کے اندر urethra کو urino genital duct بھی کہتے ہیں urino genital duct بھی کہا جاتے ہیں اب urino genital duct سے کیا مراد ہے اب دو ورڈ کا combination urino genital urino urinary system سے related ہے genital reproductive system سے related ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو male ہے اس میں urethra کا dual function ہے دو کام ہیں کہ اس کے ذریعے سے urine بھی باہر آتا ہے اس کے ذریعے سے sperm بھی باہر آتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو urino genital duct کا ہے لیکن female کے اندر urethra ایک separate root ہے جو صرف urine کے لیے ہے لیکن reproductive system کی جو opening ہے اس کو وجائنا کہا جاتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ female body کے اندر دونوں system کی separate opening ہے وجائنا یہ آپ کہہ سکتے ہیں reproductive system سے related ہے reproductive system سے related تو urethra urino genital duct اس کو male میں کیوں کہا جاتا ہے کہ کوئی دونوں چیزیں آ رہی ہیں female میں دونوں چیزیں علیدہ ہیں reproductive system علیدہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں اور urinary system کی opening یا اس کا جو باہر نکلنا ہے وہ بالکل separate root کے ذریعے سے ہے سفنگٹر مسئل کیا ہوتے ہیں یہ مسئل ہم نے chapter number 12 first year میں بہت دفعہ ڈسکس کی ہیں کہ جب بھی ایک part ختم ہوتا ہے تو اس کے part کے anti-sphincter muscles لگے ہوتے ہیں اب یہ muscles کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ control کر رہے ہوتے ہیں movement کو ٹھیک ہے جیسے یہ muscles جب contract کرتے ہیں تو یہ open ہو جاتا ہے اور urine باہر چلا جاتے ہیں اب یہ contract کب کریں گے جب brain سے message آئے گا جس وقت urinary bladder fill ہوگا تو ایک urinary reflection urinary urination کے ایک reflex produce ہوگا اور urination کا جب reflex produce ہوتا ہے brain کو message جاتا ہے brain پھر message send کرتے ہیں ان muscles کو یہ muscle contract کرتے ہیں اور urine باہر چلا جاتا ہے تو سفنگٹر muscle موجود کہاں ہوتے ہیں near the junction of urethra and bladder control the urination انہوں نے urination کو control کرنا ہے اس کے بعد kidney جن چھوٹے چھوٹے functional unit اور structural unit سے مل کے بنا ہے اسے نیفرون کا اس کو بھی کہتا ہے structural and functional unit of kidney structural اور functional سے کہا ہے مراد ہے kidney کی جو body ہے اس میں major حصہ نیفرون ہی بناتے ہیں اور kidney کا جو function ہے اس کا major حصہ نیفرون ہی perform کرتے ہیں اس وجہ سے اس کو کہا جاتے structural and functional unit of the kidney اس کے بعد نیفرون کی دو types ہیں اور یہ types بنائی گئی ہیں on the basis of location کہ نیفرون کیڈنی میں کون سے پارٹ کے اندر located ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہوگی اس میں آپ کو دو قسم کے نیفرون نظر آ رہے ہیں ایک نیفرون اگر میں یہاں تھوڑا سا ڈرا کروں یہ جو کیڈنی ہے کیڈنی کی جو اپر سرفس ہے یہ cortex کہلاتی ہے cortex covering کے لیے ورڈ استعمال ہوتے ہیں اور جو آپ کہہ سکتے ہیں middle ہے جو اندر ہے اسے medula کہا جاتے ہیں یہ middle سے نکلا ہے جو درمیان میں موجود medula تو ہمارے پاس جو cortex اور medula ہے وہ نیفرون جو cortical region of kidney کے اندر located ہوں اسے cortical نیفرون کہا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ pure cortex میں موجود لیکن جاکسٹر میڈولی نیفرون سے کیا مراد جاکسٹر کا مطلب ہے near ایسے نیفرون جو بلکل آپ کہہ سکتے ہیں میڈولا کے قریب سے سٹارٹ ہوں اور ان کا جو tubular system ہے tubular system سے کیا مراد ہے یہ ہم آگے نیفرون کے structure میں discuss بھی کریں گے اس کو tubular system کہتے ہیں فی تو ان کا tubular system ہمیشہ میڈولا کے اندر ہوتے ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ near میڈولا یعنی cortex میں سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ cortex اور میڈولا کے border پر located ہیں اور ان کا tubular system کس میں ہوتے ہیں میڈولا کے اندر ہوتے ہیں اور یہ tubular system arrange ہو کے اس طرح کا structure بناتے ہیں جیسے آپ کو diagram میں نظر بھی آ رہا ہوگا جو بک میں آپ کی diagram بنی ہے اس میں اس طرح ٹکون کی طرح کی structure آپ کو نظر آ رہے ہیں اس structure کو ہم renal pyramid کہتے ہیں کیونکہ اس شے کو pyramid کہا جاتے ہیں اور یہ kidney میں موجود ہیں اس وجہ سے اس کو renal pyramid تو renal pyramid basically ہوتے کس میں ہیں میڈولا آف دا kidney کے اندر موجود میڈولا آف دا kidney کے اندر اور یہ اگر آپ سے پوچھے کہ renal pyramid اس کو بناتا کون ہے تو آپ نے کہنا ہے tubular system of juxta medulary nephrons یہ جب بھی arrange ہوں گے تو arrange ہونے کے بعد یہ renal pyramid بناتے ہیں تو these are arranged along the border of cortex and medula تو while اور اس کا جو tubular system ہے deep in the medula یہ medula کے اندر ہوتے ہیں تو juxta کا مطلب ہے اس کو آپ نے کبھی بھی medulary nephron نہیں لکھ رہا ہے جیسے ایک سیسٹوڈنٹ لکھ دیتے ہیں جو cortex میں وہ cortical nephron جو medula میں medula میں کوئی nephron نہیں ہوتا medula میں جو nephron ہوتے ہیں وہ ہمیشہ juxta medulary nephron کے دو حصے ہیں اس کا کچھ حصہ cortex میں ہوتا ہے کچھ حصہ medula کے اندر اس وجہ سے اس کا نام ہی juxta medulary کہ ایرثا nephron جو medula کے قریب سے start ہو اور پھر medula کے اندر تک جائے آگے اس کا ایک specific function ہے کہ اس نے urine کو concentrated بنانا ہے اب یہ urine کو concentrated کیسے بنائے گا اس کی detail ہم آگے پڑیں گے پورے long question ہے جس میں ہم discuss کرتے ہیں کہ urine concentrated کیسے ہوتا ہے تو یہ دو بڑی types ہیں نیفرون کی اور یہ بہت ہی important ہے یہ اکثر objective بن سکتا ہے کہ نیفرون کو classify کس بحاف پہ کیا جاتے ہیں on the basis of location location کی بحاف پہ کیا جاتے ہیں تو یہ ابھی urinary system کا introduction ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے urinary system جو urinary track ہے مطلب کہ urine کن کن راستوں سے گزر کے باہر جاتا ہے اس کو discuss کیا اور نیفرون کی ہم نے دو types کو discuss کیا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ چیز سیکlivنا کیونچ کے ماں Verse 20 چیز سبانچ اندريyd سلام چیز سال یک بELLER چیز س controlar سلام Thrush